اور خاص کر ساگی کے لئے تو بہت بڑا اچھیمنٹ ہے چیزمی صاحب مبارک کے مستحقے اس کے علاقے میں اتنا بڑا یہ تو نہیں ہے اور بھی بہت ہے ماشاءاللہ سیندک ہے اور چیزیں سیندک بھی ہے ابھی ہم نے ریسنٹلی اس پر باچیت کیا ہے اور وہ ریکو دیکھ سے بہتر اس کا فیصلے کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات کا اللہ مددگار ہے اللہ مدد کرتا رہتا ہے جس کا نیت صاف ہے اللہ تعالی ہر کام میں اس میں کامیابی اور عزت دیتا ہے جب ہم نیتیں صاف کر کے آگے بڑھتے ہیں میں آپ لوگوں کو جب تک میں ہوں ضروری نہیں ہے کہ پارٹی ہے پارٹی میں چیزیں چینج آتے رہتے ہیں لیکن میں پارٹی کا ورکر ہی رہوں گا اور کام کرتا رہوں گا لیکن جب تک ہوں بلوشستان کے حقوق پر کبھی سعودہ بازی نہیں کروں گا اور نہ پیچیٹ رہوں گا اور ہر فورم پہ ڈٹ کے میں کھڑا رہوں گا یہ نہیں کہ میں کوئی میرا کسی صوبے سے کوئی زد ہے یا میرا کسی فیڈل سے کوئی میرا ہے بلوشستان ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا مستقبل ہے اگر مستقبل کو ہم بلوشستان کے فرزند محنت اور ہمت سے اس کا ایشیوز کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور اس چیز کا پرواہ کیے بغیر کے آگے کون ہے کون نہیں ہے اور بلوشستان کی جو ترقی کے لیے ہمارا جو کردار ہے یہ ہم کسی جگہ پہ کمزور پڑھیں گے انشاءاللہ اور بلوشستان کے لیے ہر جگہ سے فنڈ لاکے اور بلوشستان کی ترقی کے لیے ہم انشاءاللہ اکھٹے بلوشستان عوامی پارٹی کے لیڈرشپ اور ورکرز کو ہم انشاءاللہ ساتھ لے کے اور اس کو یہ نہیں ہے کہ ایک تو بلوشستان کی ڈیولپمنٹ اور اس میں بھی کردار ادا کریں گے اور میرا تمام لیڈرشپ سے اور ورکرز سے اور جنرل کانسلر سے اور زلی صدور جنرل سکٹریز صوبہ صدر 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 صالب وزانی صدر ان سب کی رینمائی کے ساتھ ہم مل کر بلوشستان عوامی پارٹی کو بلوشستان کا مقبول ترین پارٹی بنائیں گے اور اس میں انشاءاللہ جب نیت صاف ہے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا یہ میں نے دیکھا ہے میں نے کئی ایسے چیزیں دیکھے میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسے کسے کرشمیں کیے آپ جس چیز سے ڈرتے اللہ تعالیٰ اسی سے آپ لوگوں کو ناکامی اسی سے ملتا ہے میں کافی عرصے سے مجھ پر پابندیاں بھی بہت زیادہ تھے کہ کئی لیڈرشپ کئی اپنے لوگوں سے نہیں مل سکتا تھا یہاں پہ میڈم بھی ہوئیں ایک ہمارے صاحب کا ابھی تو ہمارے وزیر ہیں سوشل ویل فیر کے ایک دفعہ میں بیمار تھا تو اس نے مل لکھانا بیجر تو اس کے بعد سی ام ہاؤس نو مہینے کے لیے اس کے لیے بند رہا کہ جب اس نے پیغام کیا تو اس نے آگے سے کہا کہ اور قدوس کو کہانا بیجو نا پھر یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے خلال میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں یہ نہیں ہے کہ میں اس میں تنقید ہیں اور مجھے تو تین سال بعد جب میں نکلا جب اسمبلی میں واقعہ ہوا اور ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے بلوچستان کی روایت کی اگینسٹ ہے اور چیزیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے میں تمام ممبرز سے معذرت کرتا ہوں میں سپیکر ہو کے مجھے سب نے کہا کہ آسپیٹل میں ہمارے ممبرز زخمی پڑے ہوئے آپ جائیں جیل میں ہیں تانے میں ہیں آپ جائیں میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ صرف مضمت کرنے کے لیے بیٹھیں ہم یہ ہر روز ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم صرف جا کے مضمت کریں اور ہمارے کوئی رول نہیں ہے میرے خیر میں مجھے شرم آتا ہے میں جاؤں اور میرے میں کسٹوڈین تھا اسمبلی کا تو میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اور اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میرا رول یہ نہیں ہے میرا رول ہے اس کو جو کام ہوا ہے جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی مضمت میرا شہوانی ہے اس کی اگر نکلنا ہے تو اللہ کا نام لے کے نکلیں اور اللہ مدد کرے گا اگر ہمارے لیے صاحب ہیں ہم کمزور لوگ کچھ نکلے بعد میں کاروان میں شامل ہوتے گئے دوست اور ہمیں یقین نہیں تھا کہ اس سخت حالات کا مقابلہ بغر کسی پیسے کا بغر ہتھیار کا بغر چیزوں کا ہم اتنے مضبوط نکلیں گے کہ سب کو ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا اور بلوستان میں ایک چینج جو ہم نے سوچا چینج اس لیے نہیں ایک تو یہ ہے کہ جو روایت ہے اس کی اگینسٹ پارٹی کا جو ہمیں کمی دیکھتے تھے اس کا تو میں نہ مضمت کرنے گیا نہ ان سے ملنے گیا نہ ان سے یہ کہا کہ آپ کا طبیعت کیسا ہے میں نے کہا یہ چیزیں ہمارے اگر اللہ نے اس کا سٹوڈین بنایا ہے آوز کا اسپیکر بنایا اب اللہ کا نام لے کے نکلنا پڑے گا اور جو چیزیں ہمارے صوبے کے لیے صحیح نہیں ہیں میں ان کو ان کے لیے ہم مقابلہ کریں اور اس کو چینج کریں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے اگر صحیح ہیں پھر میرے خلال مضمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو وہ صحیح ہے اگر مضمت کرنا ہے اور آج میں آپ کو اس فلور پہ جو ہمارے مرکزی کانسل کا اجلاس کے اس فلور پہ میں آپ کو یہ یقین دلاؤں گا انشاءاللہ کہ آج کے بعد یہ معذرات یا اس طرح کی چیزیں یا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ میرے خلال میں ہمارا کام نہیں ہے گورنمنٹ کا کام ہے جس نے جو کام کیا اس کو انجام تک پہنچانا ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے انشاءاللہ وہ یہی بلوستان عوامی پارٹی کا منشور ہے اور وہ یہی کریں گے انشاءاللہ ایک تو سردار صالح صاحب کا میں مشکون کہ اس نے ویل فیر فنڈ کا جو اعلان کیا پیسے کا تو اعلان نہیں کروں گا سردار صاحب کو جہاں پہ ضرورت ہوگا انشاءاللہ سردار صاحب آپ کے ساتھ ہیں اور جو بھی پیسے کی ضرورت ہو انشاءاللہ ہم آپ کا حات مضبوط کریں گے ہاں ہاں اب کیونکہ تحریک بھی ہمارے اگیسٹ آیا وہ بھی ایسے نامناسب مناسب تیم پہ ایک طرف الیکشن چل رہے تھے لوکل باڈیز کا ایک طرف بجٹ کا تیاریوں میں بھی ہم لگے ہوئے تھے تیسرا ہمارے دوستوں ہم نے آپس میں ایک ایسا کام کیا جو بجائے کہ ہم بلوچستان کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے قدم اٹھاتے ہم اس میں لگ گئے جس کو کہتے ہیں تحریک عدم محطمت تو میں یہ نہیں کہتا ہوں میں نے جب دیکھا کہ یہ تیاری جمع ہوا اس کے بعد دوستوں سے رابطہ کیا مہربانی دوستوں کا انہوں نے کہا کہ ہم نے دسخت کیا لیکن آپ نے بھی ہمیں کہا ہے ہم مذہرت کرتے ہیں اور ہم اس تیاری کا ایسا نہیں بنیں گے اور وہ دوست نہیں بنے تو میں نے محسوس کیا عزت ہم سب کا ہے کسی کا ہم عزت خراب کر کے میرے خل میں یہ امید چور دیں کہ اللہ تعالی ہمیں عزت دے گا اور کامیوی دے گا یہ میرے خل میں مناسب نہیں ہے میں نے دوستوں کا ایک گروپ جو دونے طرف سے ایک دوسرے کو پسند ایک دوسرے کے ساتھ آتے جاتے تھے تو ان کو بیجا میں نے کہا کہ آپ کے جو تحریک میں جن لوگوں نے دسخت کیا ہم نے وہ اب میرے ساتھ جڑ گئے ہیں جب آپ جائیں گے تحریک جمع کرنے مطلوبہ تعداد آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ مسترد ہوگا مناسب یہ ہے کہ میں کمیٹی بیج رہا ہوں آپ ہم آپ بیٹھ کے اس کو مل بیٹھ کے اس کو ایک طفعہ آپ اس کو قرارداد کو واپس لیں اور بعد میں اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے واپس جمع کرنا ہے تو آپ جمع کر لیں اگر ہم ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے نہیں چلے بلکل اگر اس طفعہ اپنے جمع کر دیا تو یہ چھ مینے تک واپس کوئی جمع نہیں کر پائے گا تو میرے خلال میں یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے اور آپ کی عزت کے لئے تو انہوں نے کہا صبح جواب دیں گے صبح پھر ہم نے بیجا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دو بندے شاٹ ہیں وہ اگر ہمیں دے دیتے تو ہم جمع ٹیبل کرنے کے بعد اس کو اپنے کے ساتھ مذاکرات کریں گے میں نے کہا مذاکرات ہم ہر وقت آپ کے ساتھ کریں گے اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ساتھی ہمیں واپس آئے ہیں میں ان کو کیسے کہوں کہ اس گورنمنٹ کو مشکل میں ڈالیں جو گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیو کرے اور آگے بڑھے تو میں نے کہا میں معذرت کرتا ہوں دو بندے نہیں دے سکتا ہوں لیکن آپ لوگ کے ساتھ اور پہلی دفعہ بلوچستان میں ایک نئی روایت ہم نے رکم کی وہ روایت بھی بلوستان عوامی پارٹی کے پلٹ فارم سے ہم نے کیا تحریک میں جو لوگ شامل تھے ہوتا یہ یہ تھا جو بھی تحریک لاتے ہم نے جب بھی تحریک لیا ہمارے حلقوں میں کلرک تک نہیں چوڑتے اور ان کو ٹانسفر کرتے تھے جو کہ امیرکان میں نامناسبت ملازمین یا جو افسرز ہیں یہ تو بلوستان کے گورنمنٹ افسر ہیں اور عوام کے ملازم ہیں یہ کسی کے ناوکر نہیں ہیں کسی کے پابند نہیں ہیں جو گورنمنٹ آتا ہے یہ ان کے ساتھ ہیں تو اس دفعہ ہم نے ایک کلرک تک ہم نے ٹانسفر نہیں کیا ایک چپراسی تک نہیں کیا کہ ان کا قصور نہیں ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بلوستان کے خدمت کریں تو ہم ان چیزوں سے نکلیں اور بجائے کہ ہم افسروں کے ٹانسفر پہ اربوں روپے لگا دیں یہ ٹی اے ڈی اے اور دوسرے چیزوں میں ان کے جو یہاں سے پوسٹنگ آنے جانے میں اربوں روپے بلوستان کے لگتے ہیں جو کہ ایک اچھے گورنمنٹ کے لیے میں نے خیال میں نامناسب ہے اگر ہم کہتے ہیں اچھے گورنمنٹ ہاں جو دوست ناراض تھے کیونکہ ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ٹانگیں کیچنے کے بجائے ہم پارٹی کی خدمت کریں پارٹی کی ورکر کی خدمت کریں بلوستان کے عوام کی خدمت کریں اور انشاءاللہ آج مجھے اپنے سینئر لیڈرشپ سے امید ہے کہ ان کی رہنمائی سے ان کی قائدان صلاحیت سے اور ان کی سپورٹ سے ہم سب اس منزل کی طرف جو روان دوائیں اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے سرکر ہوں گے جیسے ہمارے بہت ہی محترم اور پیارے لیڈر رہیں نیشنل اسمبلی کے خالد خان نوازدہ خالد خان مغسی صاحب جو گلستان عامی پارٹی کے نیشنل اسمبلی میں پارلیمائن لیڈر ہیں اس کی پارٹی کے لئے قربانیاں اور پارٹی کے لئے خدمت کسی سے چپی نہیں ہے اور جس طرح اس نے پارٹی کو ہاں پہ فال رکھا اور جس طرح اس نے ہر فورم پہ اور پارٹی کو زندہ رکھا نوازدہ خالد خان مغسی اس کے مبارک بات کے مستقع ہیں اور انشاءاللہ ہم مرکز میں اس کی اسی صلاحیتوں کو سے فائدہ اٹھاتی ہوئے مرکز میں بلستان کا کیس ہر فورم پہ لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیابی ہماری منزل انشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ چھے مہینے میں پارٹی کے لیے ٹیم نہیں نکل سکا موازدہ تو انہیں کیا ہے موازدہ سے کام نہیں چاہتا ہے انشاءاللہ نفتے میں ایک دن بلستان عوامی پارٹی کے آفس میں ورکر سے بلستان عوامی پارٹی کے ورکر کے ساتھ ہم گزاریں گے اور ان کے مسائل سنیں گے ان کو حل کریں گے اور ان کو مضبوط کریں گے تاکہ وہ بلستان عوامی پارٹی کا جنڈا گر گر پہنچائیں ورکر ہر وقت محنت بھی کرتے ہیں اس کو ہر سخت حالات کا مقابلہ بھی کرتے ہیں مختلف پارٹیوں سے ان کے مختلف طریقے سے ان کو دبانی کی کوشش کیا جاتا ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے لیکن وہ کمزور نہیں پڑتا ہے اور وہ پارٹی کو مضبوطی کے لیے جو اس نے کمر بس اس نے کمر باندھا ہوا ہے اور اسی طرح وہ آگے بڑھتا رہتا ہے لیکن ورکر کو جب یہ گورنمنٹ اس کا پارٹی گورنمنٹ میں آئے اور اس کو نظر انداز کرے یہاں پہ ورکر ٹھوٹ جاتا ہے انشاءاللہ ہم ورکروں کو مضبوط کریں گے اور بلستان عوامی پارٹی جو ہم نے ایک سوچ ہمارا ایک وزن ہے یہ وزن کو انشاءاللہ انجام تک پہنچائیں گے اور بلستان کی ترقی میں اس کا اہم کردار رہے گا اور یہ ان لوگوں کے لیے ہاں یہاں پہ میں بھول گیا ہے لوکل بارڈیز کا الیکشن ہوا ہے ہمارے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بلستان عوامی پارٹی راتوں رات ہے آج انہوں نے ثابت کر دیا لوکل بارڈیز میں عوام نے کہ وہ کتنے محبت کرتے ہیں بلستان عوامی پارٹی سے اور اس کی کامیابی کے لیے کس طرح دعا گو ہے اور ان کی اس کامیابی پہ بلستان عوامی پارٹی کے تمام لیڈرشپ تمام ورکر میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور انشاءاللہ اپنے کانسلروں کو مضبوط کریں گے اور یہ بھی کریڈٹ آپ کے بلستان عوامی پارٹی کے گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ اس نے بارہ سال بعد یہ لوکل باڈیز الیکشن کا آتے ہی ہم نے جس دن ہم آئے اسی دن ہم نے اعلان کیا کہ ہم لوکل باڈیز الیکشن کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نچلی سطح تک ہم پاور کو چیزوں کو شفٹ کریں گے اور جو کانسلرز ہیں وہ عوام کا اس کے دہلیز پہ ان کا خدمت اور ان کا جو مسائلیں عال کرنے میں ان کا اہم کردار ہے تو لوکل باڈیز الیکشن کرانا اور ان کو مضبوط کرنا اور فنڈ دینا انشاءاللہ بلستان عوامی پارٹی کا مشن ہے اور ہم ان کو مضبوط کریں گے اور ان کو اس قابل بلائیں گے کہ وہ لوگوں کو خدمت کریں اور جو وعدے کیے تھے اور ہاں یہ نہیں کہ وہاں پہ زیادہ اور چیزوں میں لگ جائیں لوگوں کی خدمت اس میں ہم نے اس میں تقریبا اس سال بجٹ میں پچیس سے تیس پرسنٹ جو ہمارا بجٹ ہے جو ہمیں شیئر ہے ڈیوپنٹ کا وہ ہم لوکل باڈیز کو ہم اعلان کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ورنہ پانچ پرسنٹ زیادہ زیادہ ایک دفعہ میرے خانہ آٹھ پرسنٹ دیا گیا ہم اس کو پچیس سے تیس پرسنٹ تک انشاءاللہ لے جائیں گے تاکہ لوکل باڈیز کو ہم مضبوط کریں اور سردار صاحب مارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر نے اس کے ہر تجویز ابھی بھی بڑا محنت کیا اس لوکل باڈیز الیکشن میں اور لوکل گورنمنٹ دیپارٹمنٹ میں جس طرح انہوں نے محنت کیا یہ میرے خیال میں ہمارے ٹیم کی سب سے بہترین ایک منسٹری کے طور پر اس نے سامنے آیا اس میں سردار صاحب اس کا شکر گزاروں کہ اس نے ہمیں اس میں رینم آئی کی اور اس میں ایک اچھا مقام دیا پاٹی کو اور ہمارے دوسروں کو جس طرح سردار صاحب جب تقریر کر رہے تھے ورکر جس خوشیس کا اظہار کر رہے تھے اس کا مطلب سردار صاحب نے ورکرز کو بہت اچھا اگر دے نہیں سکتے تھے عزت سے ان کو ضرور ملے ہیں اور چائے ضرور پلائے ہوگا جس کی وجہ سے اج محبت نظر آ رہا تھا سردار صاحب تینکیو انشاءاللہ ہم ورکرز کے لئے فنڈز تو اپنی جگہ پہ ساتھ ساتھ جہاں پی ہو ان کے جابز کے حوالے سے ان کی بہتری کے حوالے سے ان کے ہر وہ چیزیں جو ان کی محارت ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے لئے ضرور مدد کریں گے اور ان کے ساتھ بتاؤن کرتے رہیں گے یہاں پہ کیونکہ ہم میرا پہلا ہی بجٹ ہے اس جو پہلا اور آخری ہے اس کے بعد ریلکشن پہ جائیں گے لیکن مجھے تھوڑا دکھ اس بات کا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہم سمجھتے تھے کہ میں انشاءاللہ پرائم نسٹر امیان شعبہ شریف بہت ہی محنت محنت کرنے والے اور انصاف کرنے والے اور اس کی مثالیں لوگ ہر جگہ دیتے ہیں تو ہمارے امیدیں بہت زیادہ ہیں اور جس دن وہ آئے ہیں تو بلوستان کے لوگوں نے خوشی کی لیر دوڑے کے جس طرح انہوں نے پنجاب کا خدمت کیا پورو پاکستان کا اسی طرح خدمت کریں گے اور شاید اس کے نظروں میں نہیں اس کے سامنے اس طرح نہیں رکھا گیا انشاءاللہ بلوستان عوامی پارٹی کے پریٹ فارم سے اور تمام باقی جو الائز ہیں اور تمام جو بلوستان کے اپوزیشن کے ہوں گورنمنٹ کے ہیں سب انشاءاللہ جائیں گے اور شاید شریف صاحب کے سامنے بلوستان کا کیس لڑیں گے جب تک فیڈل گورنمنٹ کا تعاون نہیں رہے گا ہم بلوستان کو باقی صوبوں میں لانے کی دور بات ہے ہم اس طرح دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اس طرح ان کے پر آئیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگلے طرف یہ پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے نظروں سے یا ان کے سامنے چیزیں گزرے نہیں ہوئے جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو دیر نہیں لگاتے ہیں اور اسی ٹیم بلوستان کے لیے فنڈز ریلیز کرتے ہیں پروجیکٹ دیتے ہیں لاسٹ گورنمنٹ میں جس طرح ساؤت پیکیج کے حوالے سے دیکھا جائے یہاں پہ ساؤت پیکیج نہیں میں اس کا بہت سخت مخالف ہوں بلوستان کو بانٹا نہیں جائے جس طرف ہم ایک ہیں ہمیں ہمیں پتان بلوچ ہزارہ ہمارے سٹلر بائی تمام سندھی جبھی جتنے ہم یہاں پہ بلوستان میں بس رہے ہیں ہم ایک ہیں اور ہمیں ساؤت نارت اس چیزوں سے نکالیں اور تاکہ یہ چیزیں ہم نے بہت تکلیفیں کٹیں ہمارے بہت سارے جوان جنورسٹیوں میں شہید ہوتے گئے انہی ناموں سے کہ یہ بلوچے وہ پتان ہے وہ کیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج چیزیں بہتر ہیں میں اپنے تمام ان لوگوں سے کہ ایسے ڈیسیجن لینے سے ایسے نام دینے سے پہلے ضرور سوچیں کہ ایسا نہ ہو کہ کنٹرورشل ہو جائے اور یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے دستگریبان ہو جائیں بجائے کہ ہم یہاں پہ صوبے کی خدمت کریں اور صوبے کی باگدور کو آگے بڑھائیں ہم بلوچ پتان جو بھائی ہیں اور بھائی رہیں گے سٹلرز ہیں پنجابیز ہیں ہزارے ہیں سارے ہم ایک ہیں اس کے لیے میں نے خانم ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ چوٹے چوٹے ایسے ایشوز آتے ہیں جو سامنے آتے ہیں اور اس سے ہمارے لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بلوچ ہمارے ساتھ نائنسائی فکر ہیں بہت جگہ پر ایسے میں نے سنا کہ بلوچ وزیر اللہ ہونے کا فائدہ اٹھا کہ انہوں نے ساوت پیکج دیا حالانکہ یہ ہمارا نہیں پیکج تھا یہ اسلام بات سے انہوں نے دیا تھا ان کی مہربانی بہت بڑا ہوتا ہے کس میں ساوت نہیں ڈالتا بلوچستان پیکج کرتا میرے خلق میں بہت بڑا ایک اور یہ مشرف کے گورنمنٹ کے بعد سب سے بڑا ایک پیکج ہے جو بلوچستان کی ترقی کے لیے اور امید کرتے ہیں شابہ شریف صاحب سے جو بہت ہی محنتی اور مخلص ہیں وہ ضرور ان چیزوں پہ سوچیں گے اور بلوچستان کی ترقی میں جو ان کا شیر ہے نو پرسنٹ زیادہ نہیں دیتے ہیں تو نو پرسنٹ ضرور یہ آنگوئنگ سکیم ہے یہ ویسے بھی ہر سال ہمارے آنگوئنگ سکیم وہاں پہ اس کی میں ریفلکٹ ہوتے ہیں مارچ میں جا کے وہ ان کی پی سی ون پراپر سبمنٹ نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نیکس ٹریئر کے لیے چلے جاتے ہیں وہ تو آلیری پچھلے سال بھی تھے اور آئندہ بھی رہیں گے لیکن میاں صاحب کے شابہ شریف کے اس گورنمنٹ میں ایک تو یہ کہ میں اس کا مشکور ہوں جب یہاں پہ پہلی وزٹ پہ انہوں نے چمن کراچی کا جو روڈ کا جو خونی روڈ کہا جاتا ہے اس کی منظوری دیا اور اس کے لیے جس طرح اس نے میں نے جب ڈپارٹمنٹ سے اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا کہ دن رات ایک کرو مجھے پندرہ مہینے کے اندر اندر یہ روڈ کمپلیٹ چاہیے میں اس کو شکریہ دا کرتا ہوں پرامنسٹر صاحب کو بلوستان کے عوام کی طرف سے اور امید کرتا ہوں کہ باقی جو ہمارے معاملات ہیں جو شیئر ہے اس میں بھی وہ کردار ادا کریں گے اور بلوستان کے شیئرز کو ضرور دیں گے بلوستان کو اور اس سے زیادہ بھی ہم امید کرتے ہیں کیونکہ بلوستان سی پیک کا مہور ہے اور گوادر یہاں سے ہے تو اس کے لیے دل بڑھا کرنا پڑے گا اور بلوستان کی ترقی میں زیادہ زیادہ کردار آہ ادا کرنا پڑے گا اور بلوستان کو زیادہ زیادہ فنڈ دینا پڑے گا اگر نہیں دیں گے تو میرے خیال میں بلوستان مشکلات ہوں گے اور ہم لیڈی بہت ہی محاذ پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ یہ بھی پوچھنا پسند کریں گے کہ چیئے مہینے ہم نے کیا کیے باقی جام صاحب نے کی ہوں گے اپنے دور میں اچھے کام کی ہوں گے بہت سارے ایک جام صاحب کا میں مشکور ہوں کہ ترو آؤٹ جو میں نے دوہزار اٹارہ میں ایک اسکیم دیا تھا انڈورمنٹ فنڈ کے حوالے سے جس میں میں نے تمام سیکرٹریز سائیبان کو بلایا اور ان کو کہا کہ مجھے ایسا مشورہ دیں کہ ہم ڈارک عوام کی مدد کس طرح کر سکیں کس طرح کریں تو سب نے مختلف مشورے دیئے ایک مشورہ ایسا تھا کہ جو میں سمجھتا تھا کہ مشکل تھا بہت زیادہ اس کو رکھنا اور وہ تھا ہمارے جو بڑے بڑے بیماریاں ہیں ایپٹیٹس ہے کینسر ہے ہارٹ کے پرابلوں جو بھی بڑے جو پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ایک کرور جو عام بندہ افرود نہیں کر سکتا ہم کیا صوفید پوش بھی وہ نہیں کر سکتا نہ امیر کر سکتا تو میں نے کہا یہ نہیں ہو کہ کوئی ہمارا عزیز ہمارا پیارا پیسے کی وجہ سے یا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے اس دنیا سے چلا جائے ہم سے جدا ہو جائے جیسا بھی ہے جدر سے میں کٹوں گا ان کے علاج کے لیے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے اور اس کے لیے ہم نے اسکیم رکھا اور جام صاحب نے اس کو پھر آگے کنٹینیو کیا اور یہ اس سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو افورد نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے یہ میرے خیال میں بہت بڑا یہ ہے کہ ان کے پیارے کو بچانے میں ان کا مدد رہا ہے جیسے آپ ہم سب کو پتا ہے کسی سے کیا چپانا ہے یہاں پہ بلوچستان میں بیرزگاری بہت زیادہ ہے گورنمنٹ میں اتنے جابز نہیں ہیں کہ ہم ہر اس بندے کا ضرورت پورے کریں جابز دے دیں جس سے وہ اپنا گذر بسر ہو معاشرے میں اچھا مقام حاصل کریں وہ کہ پبلسرز کمیشن اور بہت چیزیں ہیں لیکن ہے کہ ہر بندے کو نوکری دینا مشکل ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ نوکری دے کے ہم قوموں کو آگے بڑا بڑا سکیں گے بلوچستان وہ صبح ہے آدھا پاکستان بھی ہے لیکن نہ انڈسٹریز ہے نہ اس طرح کا اگری کلچر اپرچونٹیز ہیں نہ جاب اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاس جو آئیو لیول آئیو ریسورسز ہیں جیسے بارڈر ہے اور لوگوں کا جو بارڈر میں ایکسس جو بہت مشکل تھا اور یہاں پہ سیلف ریسپیکٹ تو سب کا حق بندہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی ایسی ڈیسیجن سے کسی کی عزت نفس مجروع میرے خل میں ہم اس کو میں تو کبھی برداشت نہیں کروں گا اسی لیے امن امن پہ کوئی کمپروماز نہیں ہے امن دینا گورنمنٹ کا کام ہے انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے اس پہ کمپرومازی ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ ایک تریٹ الٹ آیا تھا اور اسکولے اور سارا بازار بند کرنے کا حکم دیا تھا میں اسلامباد سے اسی ٹیم آیا اور اپنے تمام جو سٹیکھولر سے میں نے کہا کس نے اسکولوں کو بند کیا اور بازار بند کرنے کا حکم دیا ہمارا کام ہے عوام کی حفاظت کرنا اور ان کو فری لائف دینا تاکہ ان کو یہ نہیں سامنے آئے کہ ان کی لائف خطرے میں یہ ہم گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں میں خود بازار جاؤں گا ہومنسٹر صاحب ہمارے گلی گلی میں گیا اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اس چیزوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ ان سے پیچھے ہٹیں گے بلوچستان کے مسائل ہمارے ہیں اور ان کی عوام کی حفاظت ہمارا فرض ہے یہ گورنمنٹ کو کرنا ہی کرنا ہے اس ایسے چیزوں کے لیے میں بلکل اس چیز کا اجازت نہیں دوں گا کہ وہ خطرے کی وجہ سے اسکولیں اور دکان بند میرے خرم پیر سے اچھا ہے کہ ہم گھر جائیں اور یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم یہاں پہ بیٹھیں اس میں گورنمنٹ چلائیں گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کو ریلیف دینا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو گھر میں بند کرنا کہ آپ کو خطرہ باہر نہیں آئے انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ یہ چیم آپ کا بلوستان عوامی پارٹی کا یہ ہر فورم پہ جائیں گے اور ہر وہ مسائل کا سامنا کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوستان کے عوام اور بلوستان کے لیے اچھا نہیں ہے میں کہ اللہ تعالی اس میں مدد کر میں جب آتا تو اللہ تعالی اس میں ناراض ہوتا اللہ تعالی ہمیں مدد کرے اور رہنمائی پرمائے اور جو مقصد کے لئے ہم نکلے ہیں میرے نزدیک تنقید کرنا مخالفت کرنا یا یہ چیزیں ضرور چیزوں کو دیکھتا ہوں جو میرے کام کی چیزیں میں ان کو لیتا ہوں جو کام کی چیزیں نہیں میں اس طرف جاتا ہی نہیں کہ کس نے کہا اگر اس میں میری اصلاح ہے تو میں ضرور سے کچھ سبق سیکھوں گا کہ ہاں ادھر میرا کمزوری ہے اس میں میں نے بہتری لانا ہے یہ نہیں ہے کہ میں اس بندے کے پیچھے لگ جاؤں اس کو اس کے خلاف کاروائی کروں یا اس کے خلاف بیان دے دوں یہ جتنا بڑا عوضہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کے اور بلوستان عوامی پارٹی کے بلوستان عوام کے اور یہ تمام لیڈرشپ کے جس نے مجھ پہ اعتماد کیا یہ سیکنڈ ٹیم پہ انہوں نے اتنا بڑا زمداری سنبھال لیکن انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا انشاءاللہ میں کبھی ان کی اعتماد کو ٹیس نہیں پہنچ ہوں گا اسی طرح کڑا رہوں گا کام کرتا رہوں یہ نہیں کہ کسی نے میرے خلاف بیان دیا یا میرے خلاف بات کیا اگر میرا قصور بھی نہیں اس کے لیے کو دبانا نہیں یا جو ہمارے اندر ہمارے بائی دوستیں ناراض ہیں اگر وہ کوئی آج تک ہمارے دوست جتنے ہیں ان کی ناراض گی حق بنتا ہے میں ان کو غنی کرتا ہوں کہ وہ ملامت ہیں لیکن جتنے باتیں کیا آپ مجھے نہیں دیکھیں گے کہ میں نے پلٹ کے ان کو جواب دیا یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام ہے جو ذمہ داری اللہ نے اور بلوستان عمامی پارٹی کے لیڈرشپ نے مجھے دیا وہ ہے بلوستان کے مسائل کا حل بلوستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے آگے بڑھنا میں اگر مخالفوں کے پیچھے لگوں گا اور ان کے خلاف کاروائی کرتا رہوں گا یا ان کے خلاف بیان بازی کرتا رہوں گا تو میرا خلی میں میں اس چیز میں کامیاب نہیں ہوں گا اور نہ اس چیز میں کہ بلوستان عمامی پارٹی کا ایک سوچ ہے کہ بلوستان عمامی پارٹی کو آگے بڑھائیں گے اگر ہم چیزوں میں پیسے رہیں گے میرا خیال میں یہ نہ لیڈرشپ ہے نہ یہ ہمارا مقصد ہے میں آپ تمام دوستوں سے کیونکہ آپ بھی پارٹی سے جڑے ہوئی ہیں جو بھی کوئی آپ کے خلاف تنقید کرتا ہے جو چیزیں کرتا ہے جواب ہے تو دے دیں اگر وہ ایسا ہے کہ جواب ایسے بھی ہیں کہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں کیا کوئی ہمیں گالی دے اور ہم پلٹ کے اس کو گالی دیں کیا ہم نے کامیہ بھی اس میں حاصل کیا نہیں ہمارا کام ہے صبر تعمل اور پارٹی کی خدمت اور تنقید میں جو چیزیں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے کیا ہم یہ پارٹی کا جو منشور ہے ہمارا منشور یہ کہ ہم تنقید پہ نہیں جائیں ہم مسائل کے حل کی طرف جائیں انشاءاللہ آپ لوگ نے جو اعتماد کیا اس پہ ہم انشاءاللہ ہر وقت کڑے رہیں گے اور آپ کا اعتماد اور آپ کی بروسے کو کبھی نہیں توڑیں گے اب باپ پارٹی میں شامل ہو جائے جس طرح جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مختلف چیک پوسٹ تھے ایف سی کے پولیس کے لوگوں کو روکتے تھے ان کو چیک کیا جاتا تھا پارٹیاں آئیں گورنمنٹ آئیں کسی نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اگر کسی کو روکا چیک کیا جاتا ہے یا اسے جیب سے پیسے نکالتے ہیں اگر اس کے یہی پیسے جیب میں ہیں جسے وہ سفر کر رہا ہے آگے اس کے پاس پچھ نہیں ہے تو اس کا کیا بنے گا یہ ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے یہ ہم غریبوں کی جیبوں کو دیکھیں اور کوئی مزدوری کر رہا ہے ہم اس کی جیب سے پانچ سو آزار روپے نکال ہیں اور ہم کہیں کہ ہم چیپ منسٹر ہیں ہم گورنمنٹ ہیں ہم منسٹر ہیں یہ میرے خیل میں نہیں ہے اور آتے ہی دو آزار اٹار میں بھی میں نے سٹیپ اٹھایا جو کہ عوام نے بڑا اس کو اپٹیشیٹ کی اپزیرائی ملی اور ساتھ ساتھ ابھی آتے ہی ہم نے یہ کیا اگر ہم یہ کر سکتے تو وہ جو گورنمنٹ ہیں یہاں پہ آتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں کیا چیک پوست ہیں صرف بلوچستان کے تقدیر میں لکھی ہوئے ہیں ہر جگہ جائیں ہر دس کلومیٹر پہ چیک پوست اور بندوں کو روکیں اور ان کو چیک کریں کوئی مزدوری کر رہا ہے اس پہ پیسے لیں میرے خیال میں میں نے تو اعلان کر دیا کافی حد تک اس میں عمل بھی ہوا ہے میں اس فلور پہ عوامی پارٹی کا اور بلوستان کے اس حوالے سے انفرمیشن ملنی چاہیے اور اگر اس کا ویڈیو کوئی چیز ہے ہم انشاءاللہ کاروائی کریں گے ہمیں عوام کو ریلیف دینا عوام کو فری لائف اور اس کو یہ چیز یہ نہیں ہو کہ اس کے سامنے کام کریں ہم اس سامنے آرڈل کریں پیسے لیں ہمارے پولیس ہے لیویز ہے ان کو جو مرات چاہیے انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے اور ان کی مضبوطی کے لیے لیکن یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ لوگوں کو لوٹیں جب ہم اپنے صحاف ہیں کہ ہمیں عوام کی خدمت کرنا ہے تو پولیس اور لیویز اور ان کو میں یہاں کہنا بھی پاکستان کی کسی صحبے میں خسٹم چیک پوسٹ نہیں کیا ہم لاوارس ہیں بلوچستان کے عوام کے ہر جگہ پہ چیک پوسٹ میں نے پرامنسٹر صاحب کو ریکوست کیا کہ پلیس اس میں قدم اقدام کریں نہیں تو میں مجبور ہو کہ ان کے خلاف کاروائی کروں کیونکہ ہمارے بلوچستان کے ہر دس پرامنسٹر میں ایک کسٹم چیک پوسٹ ہے باقی صوبے کیا ہم سے بہتر ہیں یا ان کا طاقت ہے لوگ وہ ہم پر ڈرتے ہیں صرف ہمارے لوگوں کے لیے چیک پوسٹ بنایا اور روکتے ہیں اور ان کو پیسے لیتے ہیں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان چیک پوسٹ وں نے خاطر کامیابی حاصل کیا کچھ نہ بلکل ہم کسٹم کے ساتھ ہیں بارڈرز میں جو اقدام کریں گے وہ کریں لیکن جتنا باقی صوبوں میں ہم اجازت دیں گے لیکن اس کے علاوہ میں اجازت نہیں دوں گا میں نے چیف سکٹی کو بھی اس حوالے سے ڈائریکشن دے دیا وہ میٹنگ کر رہے ہیں شاید امید ہے کچھ دنوں میں یہ چیک پوست ختم ہو جائیں بلوستان میں ہیلتھ کارڈ جو ایک ہم نے پہلے کہا ہیلتھ کارڈ آپ کے اسی چھ مہینے کے دوران کوئی بھی ہمارا پیارا اگر بیمار ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں کہ اس کی علاج کے لیے یہاں نزدی کوئی ایسا ہسپیٹل نہیں ہے جو علاج کرا سکے گورنمنٹ کا اس میں اس کو کارڈ دیا جائے گا جو دس لاکھ اس میں ہیں اور کسی بھی ہسپیٹل میں جا کے علاج کرے اور وہاں پہ کارڈ دیں اور اس کو کوئی نہ فیس ہوگا نہ کوئی اس کا خرچہ علاج کے خرچے اس کو لگیں گے یہ اٹھاران لاکھ فیملیز کو ہم پہلے اس میں دے دیں گے جو کہ باقی صوبوں نے بھی کیا ہے لیکن انہوں نے پانچ فیزوں میں کیا ہم نے ایک فیز میں کیا کہ ہم نے کیونکہ ہمارا بلوشستان کے لوگ ایک جگہ پہ دے دیں دوسروں دوسرے انتظار کرتے رہیں میں نے کہا یہ نہیں کے بلوشستان کے عوام کیلئے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے علاج کے لئے ہم کام کریں تو یہ سب بلوشستان کے عوام کے جو فیملیز ہیں ان کو ہم پروائیڈ کریں گے یہ بھی آپ کے بلوشستان عوامی پارٹی کا کارنامہ ہے اس طرح بہت سارے ملازمین تھے جو روڈوں پہ تھے آپ نے دیکھا جب ہم آئے تھے اپوزیشن بھی روڈوں پہ تھا عوام بھی روڈوں پہ اور پولیس اور عوام کا آمنہ سامنا تھا کوئی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا تھا نہ حل کرتا تھا اور ان کے مسائل حل کرتے تھے آئے روز یہاں پہ زخمی حالت میں ہسپیٹل یہاں تانوں میں تھے پھر جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کیا جاتا اور ان کو ایک روپے دیتے لیکن پہلے مار مار کے ان کا بیڑا گھر کرتے تھے ہمارے لیڈیز ٹیچرز تھے گلوبل والے اس طرح کے بہت ہونا چاہیے لیکن بلوستان کا جو فانانس اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر ہم پیسے ہم پیسے نہیں کریں گے اگر وہ دس سال بیس سال سے جاب کر رہے ہیں اور ہم پرمنٹ نہیں کر رہے ہیں یا ان کے لیے اقدام نہیں اٹھائیں وہ کہاں جائیں تو ہم نے آتی وہ تمام ایشوز جو ہمارے سامنے تھے یا روڈوں پہ ہمارے ہمارے اپنے روڈوں پہ تھے چاہے عورت تھے لیڈیز یا مرد جیسے بیڈی اے کے ملازمین ہو انشاءاللہ پرسون کا ان کو بھی آرڈر دے دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کا نام آپ کا بلوستان عوامی پارٹی کا نام انشاءاللہ روشن کریں گے کبھی بھی ہم اس میں کمی نہیں آنے دیں گے اور لوگ یہ نہیں آپ کو کہیں گے کہ آپ کے پارٹی نے کیا کیا تو انہی الفاظوں کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح جڑے رہیں اس کو اور جڑ کے ایک دوسرے سے جڑ کے اور اس کو اور آگے بڑھا کے بلوستان عوامی پارٹی کو ہر جگہ اس کو مقبول بنائیں گے اور لوگوں کی دلوں میں اس کو زندہ کریں گے تینک کیونکہ یہاں پہ بہت سارے چیزیں ہیں جو باڈی نے اجازت دی دیا اس فلور پہ کہ وہ ہم آگے فیصلے لیں کیونکہ کچھ ایسے چیزیں ہمیں فوری طور پر لینے ہیں سینئر نائب صدر کیونکہ ہمیں مرکز منظور صاحب بھی ہیں اور اس کی سپورٹ میں ہمیں ایک اور سینئر نائب صدر ہم نے جو ہمارے سینئر جو دوست ہیں انہوں نے تجویز کیا ہے اور اس کی بہت سارے اور بہتر طور پر ایسے سنیٹ میں بلوستان کی آواز بن کے ہر وقت مسائل کی حل کے لئے آواز بنا ہوئے ہمارے سینئر سوبہ نائب صدر کے لئے نصیب اللہ مرکزی مرکزی سینئر نائب صدر کے لئے پارٹی کے سینئر دوستوں نے اس لئے کہ وہ اپنا مرکز میں پارٹی کا بہتری کے لئے وہاں پہ کردار ادا کریں اور جنرل سیکرٹری صاحب ایک دوسرے کو کی تاون سے پارٹی کو آگے بڑھائیں اس کے ساتھ ساتھ آشمی صاحب کو ہم تو کچھ دیر نہیں سکتے جس نے پارٹی کے لئے دن رات دیکھ کیا بانی کے طور پر ہم تو بانی مانتے ہیں پہلے والوں نے وہ کہتے تھے بانی نہیں ہے ضرور کسی کوئی چیز عوجود میں آتا ہے اس کا کوئی ضرور کوئی محنت کسی کا ہوتا ہے اور بانی صاحب ہیں جانجوالی صاحب ہیں سینئر جنہوں نے محنت کر کے پارٹی کو ایک بلوستان کا مقبول ترین اور بہترین گورنمنٹ بہت ہے اس میں حشمی صاحب کے فرزند ہیں حسنین حشمی صاحب ایڈیشنل مرکزی ایڈیشنل سیکٹری کے لئے پہلے بھی تھے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسی کو آگے بڑھائیں اور اس پارٹی کی خدمت کرتے رہیں تینک نصیب اللہ 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 بازی صاحب مارج سنیٹر رہے اور سینئر نائب صدر کے لئے ہم اس کو مبارک بات دیتے اور امید کرتے ہیں پارٹی کو مرکز میں بہتر سکتر پر آگے دیں بات دیتے ہیں بات دیتے ہیں